اسلام علیکم ویورز کیا حال ہیں آپ کے ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزدار آلو کفتے کے سالن کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کے بن کے بہت ہی مزدار تیار ہوتے ہیں ریسپی کو پورا فالو کیجئے گا تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم دو آلو لے لیں گے اور اس کو بوائل کرنے رکھ دیں گے کٹنگ کر کے اور اس میں نمک شامل کر لیں گے پھر ایک طرف ہم پیاس کو فرائے کر کے براؤن کر کے نکال لیں گے اب ہم چوپر لیں گے آپ نے چوپر ہی لینا ہے میرے پاس ابھی یہی آویلیبل تھا اس میں ہم دھنیا ڈالیں گے چھ ساتھ ہری میرے شامل کریں گے دو چمت بیسن شامل کریں گے بیسن میں پہلے ہی شامل کر لیتی ہوں چوپر میں آپ لوگ چاہیں تو بات میں بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ اسے پہلے ہی چوپ کر لیں گے کیمے کے ساتھ تو اسے کوفتے بہت ہی سموتلی جو ہے وہ بن گے اپنی شیپ میں آ جائیں گے اب دو چمچ ہم نے ادرک لیسن کا ڈال دیا ہے ایک چمچ نمک ڈال دیا ہے تھوڑی سی کوٹی لال میچ ڈالیں گے آدھی چمچ ہلدی ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ شامل کریں گے تھوڑی سی پیسی لال میچ شامل کریں گے یہ میرا ہوم میٹ مسالہ ہے اس کی ریسپی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی ایک پاوکیما ہے اس کے بعد جو ہم نے پیاس فرائے کر کے رکھی تھی اس میں سے تھوڑی سی شامل کریں گے اور گرائنڈ کر لیں گے اس کو دیکھیں کتنے سموتلی کوفتے تیار ہو رہے ہیں سارے کوفتوں کو بنا کے رکھ لیں گے ہم اور پھر انہیں فرائے کرنے رکھ دیں گے جب ہمیں اسے چلانا ہوگا تو ہم پیان کو ہلائیں گے اس طریقے سے تاکہ کوفتے ہر طرف سے فرائے ہو جائیں اب ہم نے جوسر میں تین چار چمچ دہی لے لیے جو بکایا پیاس تھی فرائے ہوئی بھی وہ ڈالیں گے چھوٹے سائز کے چار پانچ ٹیماتر ڈال دیں گے اور گرائنڈ کر لیں گے اسے اب ہم نے جس پتیلی میں پیاس فرائے کی تھی اسی تیل میں ہم کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے کچھ اس میں زیرہ ہے دارچینی ہے تیز پاتھ ہے کالی مرچ ہے یہ سب چیزوں کا ہم بگاڑ لگائیں گے جب یہ پکنی لگے گا تو اس میں ہم ایک چمچ ادرک لیسن ڈالیں گے اور اسے اچھا سا چلا لیں گے اب ہم اس میں ایک چمچ نمک شامل کریں گے تھوڑی سی پیسی لائل میٹ شامل کریں گے تھوڑی سی حلدی شامل کریں گے تھوڑا سا کرم مسالہ شامل کریں گے آپ لوگ اپنے حسب زائے کا مسالے ڈالیے گا پھر ہم یہ ٹیماتر کی پیوری ڈال دیں گے اور اسے اچھا سا چلا لیں گے اس کے بعد اسے تھوڑا دیر پکنے رکھ دیں گے اب ٹکن کھول کے چیک کریں گے کہ ٹیماتر صحیح سے پک گئے ہیں کہ نہیں ابھی تھوڑی سی ان میں کسر ہے اسے دوبارہ تھوڑی دیر کیلئے پکانے رکھیں گے اب دیکھیں ٹیماتر اچھے سے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے آپ کو جتنا بھی پانی رکھنا ہے آپ اتنا رکھئے گا پانی میں نے اس میں ایک گلاس شامل کیا ہے اب میں اس میں بوائل ہوئے ہوئے آلو شامل کر دوں گے اور اسے پکنے کے لئے پانچ منٹ سے دس منٹ رکھوں گی تاکہ آلو میں جو ہے وہ سالن کا ٹیسٹ آ جائے یہ اپلے ہوئے ہیں اس لئے زیادہ ٹائم نہیں لیں گے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں کوفتیں شامل کر دیں گے کوفتوں کو سالن میں اچھے سے مکس کر دیں اور پانچ منٹ پکانے کے لئے رکھتے ہیں اب دیکھیں یہ اچھے سے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اس میں اپنا ہوم میٹ مسالہ شامل کروں گے اس سے بہت ہی اچھا زائقہ آ جاتا ہے آپ کسی بھی کھانے میں ڈالیں گے تو یہ اس کو زائقے دار بنا دے گا اگر آپ اس کو تھوڑا پکانا چاہیں تو پانچ منٹ دو منٹ یا پانچ منٹ اور پکا سکتے ہیں میں نے اس کو پکایا ہے دو منٹ اب اس میں حریمش شامل کر لیں گے اور دھنیا شامل کر دیں گے دیکھیں کتنے ہی مزے دار کھوفتے آلو کا سالن بن کے ریڈی ہوا ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور ریسپی کو فالو کیجئے گا پوری اوکے اللہ حافظ